بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ بھی بات ہونی چاہیے اور رہے تفصیل سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور یہ جو آج کا ہمرا پورٹکاسٹ ہے اس میں ہم جو ہے وہ آپ کو مقتصرا جو ہے آپ کے جو مختلف زندگی کے معاملات ہیں مختلف جو فیلز ہیں شعبجات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان شعبجات میں آپ کی پرفارمنس کیسی رہے گی وہ چاہے صحت کے حوالے سے ہے تو دو ہزار بائیس میں آپ کی صحت کیسی رہنے والی ہے کہاں پہ آپ جو ہے وہ خیال رکھنا ہے آپ کو کہاں پہ دولت جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی کہاں پہ اس کو مزید بہتر آپ کو کرنا پڑے گا کہاں پہ خاندانی معاملات جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے اور کب جو ہے وہ تھوڑا سا وہاں سے ریزیسٹنس بھی آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دو ہزار بائیس میں آپ کی محبت کیا پروان چڑھنے والی ہے یا پھر وہ کہتی ہے نہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کچھ ایسا سین آپ کے ساتھ خدا نہ خستہ ہونے والا ہے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ کے ازدواجی تعلقات ہیں وہ کیسے رہیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی اس سے پہلے آج کی تاریخ اور دن کے حوالے سے اگر آپ کو بتا دوں تو بائیس ربیہ سانی چودہ سو تین تالیس ہیجری ہے آج آج اٹھائیس نومبر دوہزار اکیسی سوی ہے اور دن کے بات کرتے ہیں تو اتوار کی خوبصورت سی گھڑیاں جو ہیں وہ گزر رہی ہیں اور پنجابی حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج چودہ مگھر دوہزار اٹھتر بھی کرمی ہے خیر جی دوہزار بائیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اپنے ستاروں کیا حال جانتے ہیں مختصر ہیں ابھی آپ کو بتائیں گے اور تفصیل سے جو ہے وہ لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دیفنیٹلی فیل ہوں گے اگلے سال انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو آپ فیل کریں گے جو ستارے ہیں اور اس سے پہلے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ یہ انسان کا اندازہ ہے انسانی اندازہ ہے آپ نے اس کو حرف آخر نہیں سمجھ لینا حرف کل نہیں سمجھ لینا اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے چلنا ہے کیونکہ آخر اکار اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے اسی پہ ہمیشہ توقع رکھنا چاہیے یہ جو چیزیں یہ تو وہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ ان نشانیاں ہیں تو ان نشانیوں سے ستاروں کے حال حوال سے کچھ اندازی ہیں جو آپ تک پہنچائے جاتے ہیں 2022 کا ذائچہ اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ آنے والے سال کی پیشین گوئیاں کیا کہتی ہیں آپ کے حوالے سے اگر رقم کی بات کرتے ہیں زندگی کے تمام پہلوں کی بات کرتے ہیں ایک مختصر تجزیہ آپ کو بتاتے ہیں اور آپ معلوم کر سکیں گے کہ 2022 کا سال آپ کا کیسا رہے گا بڑھتے ہیں جی پہلے ستارے کے جانے برجہ حمل یعنی ایریز کی بات ہو رہی ہے تو ایریز والوں آپ کا سال 2022 وہ یہ کہتا ہے کہ جو مین پوائنٹس ہیں ان میں کیریئر کی طور سے ہی ہوگی آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں وہاں پہ آپ فیل کریں گے کہ آپ کو پرموشن مل سکتی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو فری لانسنگ کرتے ہیں ورگ فرم ہوم کرتے ہیں تو وہ اپنی جو فری لانسنگ فیلز ہیں ان میں تورسی دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کے لئے انشاءاللہ ایک اچھا جو نشان ہے وہ نظر آ رہا ہے نوکری کے لئے جو ہے وہ مواقع مزید آپ کے بہتر ہوں گے جیسا کہ کہا کہ آپ اپنی جو سروسیز ہیں ان کو مزید واسٹ بھی کریں گے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپرچونٹیز ملیں گے آپ کو اپرچونٹیز ملیں گے اور آپ اسے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو نوکرییاں مل رہی ہیں یا پھر آپ کی نوکری جو ہے وہ وسیع ہو اور یہ آپ کا کام جو ہے وسیع ہو رہا ہے ملازمت اور آپ کو اسے جو ہے کیپٹل مل رہے تو آپ انویسٹ کر کے کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں اگلے سال یہ بھی اشارے جو ہے وہ بتا رہی ہیں تو اوورال جو ہے اگر اس حوالے سے بات کرتے ہیں یعنی دولت کے حوالے سے تو وہ ایک اچھا اکیپیشن کے حوالے سے اچھا آپ کا سال جو ہے 2022 گزرنے والا ہے اگر باقی بات کرتے ہیں سوشل لائف کی دوستہ باب کی تو نئے اچھے دوست جو ہیں وہ آپ کے بنیں گے 2022 میں اور ایسا بھی ممکن ہوگا کہ جن دوستوں سے آپ کچھ فاصلے پر تھے کچھ ایسا ہو جاتا ہے زندگی جو ہے بھی رحم زندگی آپ کو کچھ ایسے موڈ بھی لے جاتی ہے کہ اپنوں سے پیاروں سے انسان جدا ہو جاتا ہے تو دوبارہ ان سے ملاقات ہونے والی ہے یہ سال بھی آپ کو یہ پیام دیتا ہے تو اوورال جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کا سال 2022 اچھا گزرے گا سور کی جانے بڑھتے ہیں ٹورس کی بات کرتے ہیں 2022 آپ کا اگر پوائنٹس مین پوائنٹس سے ہو ہیں وہ یہ ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ آپ کی صحت کے آپ کے کیریئر کے حوالے سے عمومی اوورال جائزہ ضرور دیں گے دسمبر کا بھی ایک ایک تاریخ کا آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے آنے والی ویڈیوز میں آنے والے پوائنٹس میں ٹھیک ہے ابھی مختصرا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں برجے سور والو 2022 کا سال آپ کا کہتا ہے کہ مختلف مقامات کا سفر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اگلے سال سفر کرنے والے ہیں کچھ پلان آپ نے کیا ہوا ہے 2022 کے حوالے سے تو سفر جو ہے وہ خاصا نظر آتا ہے آپ کا اس کے علاوہ علم کی توسی اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی سٹڈیز کو کیری کر سکیں گے جو پڑھنا چاہتی ہیں جن کے پڑھائی رک گئی تھی وہ دوبارہ اس کو اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آگلے سال اس کو جاری رکھ سکیں گے نظر آ رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ یہ رجحانات آپ میں پیدا ہوں گے بات کرتے ہیں محبت کی رشتہ داروں کی تو محبت بھی پروان چڑھتی نظر آتی ہے اور رشتہ دار بھی آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں اور محبت اور رشتہ داروں دونوں کے جو رشتے ہیں وہ آپ کے لئے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ آگلے سال اگر پیشہ ورانہ زندگی کی بات کر لیں تو تھوڑی دباؤ والی صورتحال نظر آ رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا یعنی اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کو شاید سٹکی فیل ہو لیکن اگر آپ کا کاروبار ہے تو اس میں بھی دیفنیٹلی آپ کو آپ ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکنومیکلی سیچوئیشن ورلڈ وائٹ گزر رہی ہے اس کے کارڈنگلی بھی آپ کو بھی دیفنیٹلی اس سے فرق تو پڑتا ہے تو اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی دباؤ والی صورتحال ہیں لیکن انشاءاللہ آپ اس سے گزر جائیں گے اور اس کا سامنا آپ کر کے بہترین طریقے جا کے بڑھ سکیں گے کیریئر میں درجہ بندی ہوگی آپ کی آپ کے لئے بھی پرموشن کی بات ہو سکتی ہے آپ مزید آگے بھی بڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک مزید خود کو نکھارنے میں آپ کی اپنی تراش خراش چاہے وہ اپنے رشتوں کے حوالے سے ہو خود کو وقت دینے کے حوالے ہو تو روحانی دلچسپی میں آپ کا اضافہ ہوگا اور اگر بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے تو وزن میں کمی محسوس ہوتی ہے اگلے سال آپ کم ہونے والا ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ صحت منطب دیلی ہے یا پھر یہ بھی ہوتا ہے یہ وزن کم ہوتا ہے تو یہ ایک اشارہ بھی ہوتا ہے کہ خدا نخص آپ کو پرابلم بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے تو یہ تائین آپ کو خود کرنا ہوگا تو اس حوالے سے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا جو موٹے حضرات ہیں ان کے لئے تو خوشی کی بات ہوگی لیکن دوسرے حضرات ہیں جو ایک نومل زندگی ہوزار رہے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کی عمر کے لحاظ سے جتنا وزن آپ کو بنتا ہے کیا اتنا ہے یا نہیں اس حوالے سے آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں دولت کی تو وراست میں آپ کو دولت ملنے والی ہو سکتے ہیں اگلے سال اس حوالے سے فیصلے ہوں اور ان کا سامنا کریں تو یہ دولت انشاءاللہ اگلے سال ضرور ہاتھ آئے گی اس حوالے سے غیر متوقع حالات بھی پیدا ہو ہوسکتے ہیں دیفنیٹلی وہ پوزیٹیو بھی ہو سکتے ہیں وہ نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کوئی خاص ٹینشن والی بات نہیں ہے جیسے بات ہو رہی ہے اگلے سال دیکھیں ابھی کوئی آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وراست کے یا اس طرح کے معاملات ہوتا ہے پا رہے ہیں لیکن اگلے سال اچھانک کچھ ایسا خدا نخصتہ ہوتا ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ حق میں حالات اتنے کنٹرول میں ہوں گے کہ آپ برداشت کر سکے تو اوور آپ اچھا نظر آتا ہے اور یہی جو ہے وہ آپ کو ایک جو ہے وہ spiritual path بھی آپ کو ڈائریکٹ کریں گے اگلے کینسر کی بات کرتے ہیں اگلا ہمارا برج ہے برجہ سرطان 2022 آپ کا کہتا ہے کہ نئے رشتے آپ بنائیں گے شراخت داریاں بنیں گی دوستیاں بنیں گی اور اسی حوالے سے اگر آپ انویسمنٹ کی بات کاروبار میں کسی پارٹنر بنائے گی تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی ہاں تھوڑا سا آپ موتاد ضرور رہنا ہوگا زندگی کی خواہشات اور خوابوں کا جو آپ کا ایک سلسلہ ہے وہ ان کو آپ کہیں چھوڑ چکے ہیں یعنی خود کو آپ تھوڑا سا بھول چکے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں جو آپ اپنے لئے چاہتے ہیں آپ کو وہ تھوڑا سا سوشنا ہوگا اس کو لے کے چلنا ہوگا جو آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا اس کو تائم نہیں دے رہے تو اس آپ کو اس کا تاقب کرنا ہوگا اگر آپ اس کو حاصل کرنا شاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کبھی اچھا نظر آتا ہے برج اسد کی جانئے بڑھتے ہیں لیو آپ کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ملازمت کے لئے مواقع آپ کے بہتر نظر آتے ہیں انشاءاللہ صحت آپ کی اچھی بھی ہوگا اور اگر جو سیچوئیشن ہے وہ ایسی ہوگی کہ آپ محنت کم کرنی پڑے گی اور آپ اس کے ریوارڈز وہ انشاءاللہ زیادہ ملیں گے یعنی آپ اتنی محنت نہیں کریں گے ہوتا ہے جب انسان پہلے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے پھر جب ہم ایک مقام حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لئے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کے ساتھ ہی پھر ہمیں ویسے بھی ایکسپریئنس ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی محنت سے ہم بہت زیادہ نتائج حاصل کر لیتے ہیں تو یہ اس حوالے سے بھی آپ کا انشاءاللہ اچھا سال گزرنے والا ہے برج سنبولہ کی جانے بڑھتی ہیں جو ہمارا چھٹا ستارہ ہے اور سنبولہ والو آپ کیلئے کہا جا رہا ہیں کہ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی اس کو آپ کو بیلنس رکھنا ہوگا اور ان دونوں میں آپ کو تھوڑی سی 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 نظر آتی ہے دباؤ والے حالات نظر آتے ہیں تو اس کو بیلنس اگر آپ رکھیں ذاتی زندگی کو بھی تھوڑا سا اگر آپ وقت دیں گے اس کو سمجھیں گے اور جو کاروباری زندگی ہے پیشہ ورانہ زندگی ہے جو ملازمت پیشہ افراد ان کے لئے بھی کہا جا رہا ایسا جتنی بڑی پرابلم نہیں ہوگی یہ دباؤ ہاں ان کو فیس ضرور کرنے پڑے گے جگر ان میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ اسے نبردازمہ ہو سکیں بینوالقوامی سفر آپ کا نظر آتا ہے اگلے سال آپ کسی باہر کے ملک جا سکتے ہیں اور یہ سفر بھی انشاءاللہ آپ کے مبارک ثابت آسان آپ کو نظر آتی ہے تو جو برج سنبولہ والے ہیں ورکو والوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کے لئے بھی انشاءاللہ دوہزار بائیس کا ساتھ تھوڑی سی ذاتی اور پیشا ورانہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں پرسنل اور جو آپ کی کاروبار کی بات کرتے ہیں آکیوپیشن کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں جو دینی چاہیے جو مین پرابلم ہے تھوڑا سا آپ کچھ اپنا یعنی آپ کو اگلے سال جن پوائنٹس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے وہ ایک تو آپ کی صحت ہے دوسرا آپ وزن کی بات کہی جا رہی ہے تو اس کو تھوڑا س اگر وہ دیکھ کے چلیں گے جس طرح سے پھر بات ہو رہی ہے کہ کاروباری معاملات کی بات ہو رہی ہے یعنی پھر صحت دیریکٹلی آپ کو آپ کی پرسنیلیٹی کی طرف بھی دیریکٹ کرتی ہے اور صحت میں پھر دیں گے تو بھی آپ ان معاملات سے باہر بھی نہیں کر سکیں گے اور ان میں بہتر طریقے سے آپ پر فارم بھی کر سکیں گے تو دوستو بسیکلی ان دو شعبوں کے علاوہ ہم بات کرتی ہیں کہ آپ کی دولت کے حوالے سے آپ کو بڑا بیلنس سال ملنے والا ہے کوئی پرابلم آپ کو نظر نہیں آتی لیکن اتنی زیادہ فلکٹویشن آپ کو نظر نہیں آئیں گے ہم دولت کے بات صحت کے بعد بات کرتے ہیں تو بات آتی ہے خاندانی معاملات پہلے چھے ستاروں کے اچھے چلنے والے ہیں اس حوالے سے آپ کو فیصلے لیے جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک نظر آتے ہیں محبت کے حوالے سے بھی پہلے چھے ستاروں پہ محبت میں اربان نظر آتی ہے اے سچ کوئی محبت کے شعبے میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتا اور اگر بات کرتے ہیں ملازمت پیش آفرات کی تو تو ذکر ہو چکا ہے انشاءاللہ پرموشن نظر آ رہی ہیں آگے بڑھنے کی چانسز نظر آ رہی ہیں اور اگر ہم خاندانی معاملات کی ازدواجی تعلقات کی تو شادی شدہ حضرات ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو تھوڑا سا وقت دے کے وہ بہت اچھا نتیجہ حاصل کر سکتے تو پہلی چیزی تاروں کا حال 2022 کا بتا چکے اگلوں کے ساتھ ملتے ہیں شکریہ